چلو یار چلے جی حدیث نمر 195 وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ينصخ کلام اللہ فکلام اللہ ينصخ کلامی فکلام اللہ ينصخ بعضه بعضا کہہ رہے کہ کلامی لا ينصخ کلام اللہ میرا کلام اللہ کے کلام کو ناصخ نہیں کرتا اس سے مراد وہ کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتحاد سے کیا ہو صحیح ہے نا جس میں اللہ کی طرف سے آپ کو تنبی ہو جاتی ہے اور اگر وہ اجتحادی کلام نہیں ہے جیسے کہ اصل تو یہی ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہو اللہ وحیوہاں تو وہ اگر اس سے کلام اللہ منصخ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ کے نبی جو کچھ فرمائیں گے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے فرمائیں گے تو اس میں کلام اللہ اور حدیث کو معارض لانا جائز ہی نہیں ہے احناف جو کہتے ہیں نا کہ حدیث سے قرآن منصوخ نہیں ہو سکتا تو وہ حدیث جو خبر واحد ہو اگر تواتر ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے چلیں حدیث نایون نائنٹی سکس وعان بن عمر رضی اللہ عنہ نسخ کا مطلب تو پتا ہے نا نسخ تو کہتے ہیں کہ ازالت الشیعی من الاصل لغت میں لیکن اسلاف کے ہاں جب قرآن کے منصوخ ہونے کی بات ہوتی ہے تو کتاب اللہ کے عام کو خاص کرنا مطلق کو مقید کرنا یہ بھی نسخ کہلاتا ہے یعنی حکم اپنی اصل بے واقعی نہ رہے بلکہ اس میں تبدیلی ہو جائے تو یہ اطلاق سے تقید کی طرف جانا عام کو خاص کر دینا تو یہ بھی خاص کو عام کیسے کریں گے بس عام کو خاص کرنا تو یہ بھی نسخ کہلاتا ہے چلیں ان میں جو ہے نا یہ جو فصل سالس میں حدیث آ رہی ہوتی ہیں چونکہ ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے لیکن جب کوئی بڑا کسی مسئلے پر تحقیق کرنی ہونا تو پھر ان کی سنتوں کی تحقیق ضروری ہے سمجھ لے ہو تو کیونکہ یہ تو بہت ساری حدیث ہوتی ہیں ہم ہر ایک کی سنت پر اگر بحث کریں گے تو یہ کتاب ختم نہیں ہو سکتی ہماری اور کوئی اہم مسئلہ بھی نہیں بیان ہو رہا مسئلہ ایسا بیان ہو رہا ہے جس میں تعویل ممکن ہے تو لیکن اگر کوئی تحقیق کرنی ہو باقاعدہ پروپر تو پھر مشکات کی ان حدیث کا صرف مشکات کا حوالہ کافی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ساری حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے مشکات کی فصل سالس میں خاص طور پر چلیں آخر تک صرف ترجمہ یہ ہے پڑھتے جائیں ترجمہ کرتے جائیں آگے اختلافی مسائل آئیں گے ان میں ٹائم لگے گا پھر اگر ہم نے یہاں اتنا ٹائم لگا دی آگے کے لیے وقت نہیں بچے گا ہمارے پاس چلیں بھولے سے نہیں اللہ خاموش ہوا جان کر خاموش ہوا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مبھوم رکھنا چاہتے تھے تو ان کے بارے میں بحث مت کرو جب تک عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو جب عملی زندگی سے تعلق ہوگا پھر بحث کرنی پڑے گی نا تاکہ شریح حکم معلوم ہو چلیں کتاب العلم اس میں علم کی فضیلت بیان ہوگی الفسد الاول عمر اور عمر کا فرق تو معلوم ہے نا جب ہوتا ہے تو عمر چلیں ایک آیت بھی سنو آگے پہنچاؤ بنی اسرائیل سے بھی بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے اس کی تصدیق یا تقزیب مت کرو جو جان کر مجھ پر جھوڑ باندے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے رواہ البخاری چلیں پھر گول کر رہے ہو سمورہ سمورہ تو ہمیں بھی بتا چل رہے ہیں آگے گڑھ بڑھ کر رہے ہو سمورہ تبنو جبنو تبنو پھر گول کر دیا تبنو کیوں ابنی ہے نا یہ صفت ہے نا اس کی سمورہ کی صفت ہے سمورہ مجرور ہے یہ ارمان صرف ہونے کی وجہ سے فتح آیا ہوئے جو مجھ سے حدیث بیان کرے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ جھوٹی ہے پھر بھی آگے بیان کر دے فہو اہد القاذبین وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے کتاب العلم میں ان کا اس لئے ذکر ہوا ہے کہ حدیث علم ہے نا تو آگے اس علم کو نقل کرنے میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ مستند ہو دیکھو فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ سے جو حدیث منقول ہوگی وہ ذکر کریں گے اس کا مطلب تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ فاسق نہیں تھے سمجھتے ہو تو جو کچھ انہوں نے حضرت علی کے خلاف کیا وہ اجتہادی غلطی تھی ان کی چلو وَإِنَّمَاْ نَقَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِيهُ آپ کہہ سکتے ہیں بیدعاتی کی حدیث تو مقبول ہے وہ بھی تو فاسق ہوتا ہے بیدعاتی کی حدیث جو مقبول ہے حالکہ وہ بھی کیا ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے تو بیدعاتی کی حدیث اس لئے مقبول ہے کہ بیدعاتی نظریاتی خرابی ہے اس کے اندر عملی خرابی نہیں ہے عملی خرابی نظریات کی خرابی کی وجہ سے آ رہی ہے وہ فسق جو انسان کو جھوٹ سے بچاتا ہے وہ والا فسق بدعتی میں نہیں ہوتا سواری جھوٹ سے بچاتا نہیں ہے وہ فسق جو انسان کو جھوٹ بلواتا ہے وہ والا فسق بدعتی میں نہیں ہوتا بلکہ فقہ نے تو لکھا ہے باز بدعتی جیسے یہ جو معتذلی تھے جو کہتے تھے مرتقیب کبیرہ جو ہے مخلط فنار ہے یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا ہے تو وہ بھی بدتی مگر وہ تو جھوٹ سے اور زیادہ بچتے تھے اس لئے کہ ان کا خیال تھا جھوٹ بولنے سے تو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے ہم ایک فس وہ ہوتا ہے کہ جان بوچ کر آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ والا فس آپ سے جھوٹ بلوا دیتا ہے ایک فس وہ ہوتا ہے کہ نظریہ کی خرابی ہے آپ کی تو جن بدتیوں کی حدیثیں لی جاتی ہیں وہ نظریاتی طور پر ان کے تقیدیں خراب تھے عملی طور پر خراب نہیں تھے وہ لوگ اور جھوٹ کا تعلق نظریہ سے نہیں ہے کس سے ہے عمل سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر وہ والے فس کی تحمت لگی ہوتی کہ حضرت علی کے خلاف جان بوچ کر ماز اللہ حکومت کی لالچ میں حب جاہ میں جان بوچ کر ان کے خلاف خروج کیا داماد رسول ہونے کبھی خیال نہیں رکھا تو آپ ان فاسقوں کی فہرس میں ماز اللہ شامل ہوتے جن کی حدیث مقبول نہیں ہوتی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو بیدتیوں کی حدیث مقبول ہونے کی وجہ کچھ اور ہے اس لئے کہ وہ عملی طور پر یعنی نظریاتی بدعملی کی وجہ سے عملی طور پر بدعملی ان سے ہوتی ہے جان کر وہ شریعت کے خلاف نہیں کر رہے ہوتے ان کو ہوا پرس اس لئے کہا جاتا ہے نظریات میں خواہشات کا شکار ہوئے ہیں عامال میں نہیں ہوتے وہ آج بھی بہت سے بیدتی آپ کو عامال میں جو سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی آگے نظر آئیں گے آپ کو ہے بیدتی مگر آپ ان کی عبادتیں دیکھو ان کی تحجد اشراک اور عشق رسول اور یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں لیکن عملا ہوتے کیا بیدتی ہیں رو رہے ہیں دعاوں میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے انسزادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں چلو کیا بولا ہے مضمون تو بیدت کی وجہ سے ہے کہ جب قرآن و سنت ایک چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو اس میں آپ نے کیا سے یہ نکالا مسئلہ نظریہ کی خرابی ہوتی ہے ان کی نتیجہ یہ نکلا کہ جس فسق کی وجہ سے حدیث کو ترک کیا جاتا ہے وہ بیدت والا فسق نہیں ہے اور حضرت معابیہ کے بیدتی ہونے کا الزام تو کسی نے بھی نہیں لگایا تو اب اللہ نہ کرے آپ پر فسق کی تحمد لگی ہوتی محدثین کی طرف سے اس فسق کی کہ آپ حضرت قبیرہ گناہ کے مرتقب ہیں فسق کی یہی تعریف ہے نا تو حضرت علی کے خلاف خروج تو سب سے بڑا قبیرہ گناہ ہو گیا سب محدثین کا مطلب یہی تھا کہ یہ اجتہادی غلطی تھی یہ حب جا کی بنیاد یا حب مال کی بنیاد پر نہیں تھی جو بھی معتبر محدثین ہیں تب ہی سب حضرت معابیہ کی حدیثوں کو لیتے ہیں اور فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اس لئے لیتے ہیں صحابت و کلہم عدول اس بیس پر لیتے ہیں تو جب اس بیس پر تو اور زیادہ بات موقت ہو گئے یہ صحابت و کلہم عدول کا مطلب تو حضرت معابیہ اس میں داخل ہے سمجھتے ہیں ہاں چلو حدیث نمہ 201 و نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ خیارهم فی الجاہلیتی خیارهم فی الاسلام دا فقہو حدیث میں آتا ہے یہ حب بتا دی میں نے بھائی حدیث حضرت معابیہ سے منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا دیم میں سمجھ بوجھ دیتا ہے متفقن علیہ کا مطلب کیا بخاری میں بھی مسلم میں بھی متفقن علیہ صحتہی شیخان یہ مطلب ہے متفقن علیہ صحتہی شیخان شیخان اس کی صحت پر متفق ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے متفقن علیہ علیہ میں ہی ضمیر نائف فائل ہے نا متفقن کا جب فائل حضف کر دیتے ہیں تو نائف فائل آتا ہے نا پھر بھائی فیلے مجہول ہیں لیکن جب اس کا فائل زگر کریں گے تو مجہول معلوم بن جائے گا نا اتفقا علیہ شیخان یہ متفقن علیہ شیخان یہ بن جائے گا کیا بولا ہے یہ حدیث کی طرف جب فائل تسنیہ ہوتا ہے تو فیل مفردی آتا ہے حدیث میں آتا ہے انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں واللہ یعطی اللہ دینے والا ہے تو نبی کیا دولت تقسیم کر رہے تھے علم تو یہ علم کی فضیلت ہے نبی علم دے کر گئے ہیں اور وہ دین کا علم ہے دیکھو دنیاوی علوم کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے اس کے بھی قرآن سے بڑی فضیلت ثابت ہے دنیاوی علوم کی اللہ نے پیغمروں کو جو دنیاوی علوم دیئے ان کو بطور نعمت کے قرآن میں بیان کیا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تو یہ تو دنیا کا کام تھا نا لوہے کا ہاتھ میں پگھلا دینا زرہیں بنانا دعوت علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمتیں دی ان کو قاضی بنایا دعوت علیہ السلام کو یہ بھی دنیاوی نعمت ہے اور بہت ساری جو قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہوں میں تو یہ بھی دنیاوی علم ہے تو دنیاوی علم کی اپنی فضیلت ہے دین کی اپنی فضیلت ہے تو ان حدیث میں دین کے علم کی فضیلت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بانٹ رہتے وہ دنیا کا نہیں تھا وہ کونسا تھا وہ دین کا علم تھا تو اللہ نے آپ کو وہ دیا اور آپ نے دنیا میں وہ تقسیم کیا چلو تو جو بھی دین کا علم حاصل کر رہا ہے وہ پیغمبر کی خیرات لے رہے ہیں جو پیغمبر نے خیرات تقسیم کی اللہ سے تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے چلو بھائی حدیث نمیہ 201 مانا ابی حریت رضی اللہ عنہ الناس و معادنوں کا معادن مادن کہتے ہیں جہاں سے خزانے نکلتے ہیں سونے چاندی ہیرے جوائرہ تو آپ نے فرمایا لوگ بھی مادن ہیں جہاں سے خزانے نکلتے ہیں تو مادن میں کبھی کوئلہ بھی نکلتا ہے اور فضول چیزیں بھی نکلتی ہیں کبھی سونے چاندی بھی نکلتے ہیں تو لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ سونے اور چاندی کے مادن ہوتے ہیں خیارہم فی الجاہلیت ہی خیارہم فی الاسلام فرمایا جو ان میں زمانے جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں کیونکہ مادن اچھا تھا ان کا بھئی جاہلیت میں بعض لوگ ایسے تھے جن کے سینے کے اندر بے غیرتی بے حیائی جھوٹ دونمبری بھریوی تھی تو جب وہ اسلام کی طرف آئے تو اسلام نے ان کے اندر یہ برائی ہے ختم تو کر دی مگر ظاہر ہے وہ نکھار ان کے اندر پیدا نہیں ہوا کیونکہ مادن ان کا زیادہ اچھا اکثر تو منافقین ایسے تھے کہ کبھی جب ادھر فائدہ ہو رہا ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر فائدہ ہو رہے تو ادھر جا رہے ہیں اور خالد ابنی ولید کو دیکھو اسلام سے پہلے بہادر تھے غیرت مند تھے تو اسلام لانے کے بعد وہی غیرت تو وہ غیرت کا رخ کیا کر دیا اسلام نے چین کر دیا تو اسلام نے اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا کہ عرب اگرچہ جہالت کی وجہ سے بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے مگر مادن اچھا تھا عربوں کا اندر کیا تھے ان کی شائری سے پتہ چلتا ہے زمانے جہلیت کی کیسے بہادر اور کیسے غیرت مند وہ غیرت اور بہادری کا استعمال غلط ہو رہا تھا تو اسلام نے آکے ان کا رخ چینج کیا ہے سمجھتا ہے آپ یہ دیکھو کہ عربوں میں لڑکوں سے بتفیلی کا رواج نہیں تھا بالکل عربوں کے اندر یہ ہینڈ پریکٹس استمنہ بلیت اور یہ مجزنی کا رواج نہیں تھا ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں صحیح حدیث صحابہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوتا ہے یہ اخلاقی ایسی برائی ہیں جو انسانیت کا تباہ کر دیتی ہیں یہ نہیں تھی عربوں میں زنا تھا اب زنا تو عورت کی طرف میں اعلان کا نام ہے وہ تو فطرت ہے انسان کی اس کو غلط طریقہ ہے زنا اور صحیح طریقہ ہے نکاح تو عربوں میں زنا کو تو تھا لیکن معیوب سمجھتے تھے زنا کو بھی لیکن یہ لڑکوں سے بتفیلی وہ جانتے نہیں تھے کیا ہے یہ جو گندی بیماریاں ہوتی ہیں نا کیونکہ یہ والی بیماریاں جب کسی قوم میں پیدا ہو جائیں منحیس القوم وہ قوم پر ٹھیک نہیں ہوتی اور اللہ نے صحابہ کرام سے عربوں سے کام لینا تھا دنیا کی قیادت کا تو اس کے لیے غیرت من قوم کا انتخاب کرنا تھا تو اس لیے اللہ نے بھیگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں جو سخی بھی تھے جھوٹ کو برا سمجھتے تھے ان میں خاندانی غیرت تھی اپنی قوم کے لیے لڑنا یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر پہلے سے موجود تھیں اسلام نے آکے ان کا رخ چینج کیا کہ یہی چیزیں صحیح ہو جائیں سیٹنگ پر آ جائیں یہ دنیا میں امامت کرے گی اور جو دو نمبر بزدل بخیل کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی امامت کے لائق نہیں ہوتے وہ سیدھے ہو کے بھی ان کے اندر بری صفات ہوتی ہیں یہی دیکھو خالد ابن ولید حضرت ابو سفیان جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ دیکھو ان کی تلواروں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا قیسر اور قیسرہ کو انہوں نے زیر کر دیا کیوں قربانی یہ دی ہیں خالد ابن ولید نے جہاں اتنا نقصان پہنچایا غزوہ اہد میں تو یہ نقصان پہنچانا جہاں اسلام دشمنی کی علامت ہے اس کی بھی تو علامت ہے غیرت ہے ہے بھئی اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لئے آگئے بدر میں ستر مار رہے ہیں جو بزدل لوگ ہوتے ہوگئے ہیں مار دیا تو اب تو بھاگوے یہاں سے تو اسلام نے ان کے نظریے کو چینج کیا کہ بھئی یہی چینج ہو گیا نا اندر سے یہی دیکھو پھر کتنا کام کریں گے آسودہ حال ہونا الگ چیز ہے آسودہ کر ترجمہ بتا دیں آپ سے مالی طور پر مضبوط ہونے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہم تو اندر کے مادن کی بات کرنے ہیں غیرت انسان کے اندر سونا چاندی تھوڑی نہیں کلے گا غیرت ہایا بہادری کیا تھا نہیں غیرت تھی عربوں میں آپ ان کے شاعری دیکھو پتا چلتا ہے بہادری تھی صلح رحمی رشتداری جوڑنا ایک بھائی کو مار دو دوتھرا لڑے گا اس کے لئے چلو پھر رپورٹ پیش کریں گے بعد دوبارہ چلیں حدیث نمر ٹو آنڈر ٹو ان کو ہماسہ پڑھاؤ ہماسہ پتا چلے گا زمانہ جہالیت کی شاعری سنو پتا چلے گا کیا غیرت مند لوگ تھے چلا بھائی چلا چلا چلے حدیث نمر ٹو آنڈر ٹو وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسن الا فی اثنین رجل اتاہ اللہ مال فصلتہ علیہ لکتی فی الحق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا فصلتہ علیہ لکتی وہ اس کی ہلاکت میں مسلط کر دے یعنی خرش کرے حق میں یہ کنایا ہے یعنی خوب خرش کرے حق کے راستے میں اس پہ حسد حسد بمانہ رشک ہے یہاں پہ حسد بمانہ کیا ہے مجازن اس کو حسد سے تعبیر کیوں کیا ہے کہ حسد میں بہت زیادہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے تو اتنا رشک جو جذبات کی حد تک پہنچا ہوا ہو اس لیے اس کو رشد حسد کو مجازن کیا مراد لیا ہے رشک وَرَجُلِنَا تَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَتَا اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے حکمت حکمت سے مراد علم ہے فَهُوَ يَقْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا وہ اسی کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور وہی حکمت لوگوں کو سکھاتا ہے یعنی علم سکھاتا ہے یعنی عالم جو لوگوں کو پڑھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں تو یہ بھی قابل رشک ہے کاس میں اس جگہ ہوتا ہے لیکن لوگ ان دونوں پر رشنی کرتے لوگ رشک کرتے ہیں جس کے پاس دولتوں اور آیاشی کر رہا ہوں کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی اٹھارہ شادیاں کرتا لوگوں کے جذبیں چلو حدیث نمہ ٹوہنڈر تری ہا نبی حرائط رضی اللہ تعالی لعا انہم قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان ان قطعنہ عملو الا من سلاسطن انسان جم مر جاتا ہے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں جاری رہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث میں جب بھی دو یا تین کا عدد دو تو اس کا مطلب اس میں انحصار نہیں ہوتا یہ صرف یاد کرانے کے لئے کیونکہ عدد کے ساتھ جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے یاد رہ جاتی ہے تو مراد کیا ہے حدیث میں اصل یہ ہے جس میں بھی جو حدیث یہ اصول فقہ میں آپ نے پڑھا کہ بھلایا ہوگا کہ قرآن و سنت کے حکام میں اصل یہ ہے کہ معلول با اللہ ہوتے ہیں ان کی کوئی علت ہوتی ہے اور متعدی ہوتے ہیں جب تک کہ اس تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو تخصیص کے لئے دلیل چاہیے ہوتی ہے متعدی کرنے کے لئے دلیل نہیں چاہیے ہوتی تو اہلہ دیس حضرات کہتے ہیں بس یہ تین چیزیں ہی جاری رہتی ہیں ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تین چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جن میں بھی یہ تین معنی ہوگا وہ تمام چیزیں جاری رہیں گی یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ جو خیر چھوڑ کے جائے گا یا بعد والے اس کے لئے خیر کریں گے وہ جاری رہے گا مرنے کے بعد اس کا اپنا ذاتی عمل جو یہ کر رہا تھا وہ تو منقطع ہوتا ہے جس کے آثار ختم ہو جائیں وہ عمل جس کے آثار باقی ہو وہ ختم نہیں ہوتا چلو جیسے کہ کوئی علم چھوڑ دیا نا تو یہ ایسا عمل ہے جس کے آثار مرنے کے بعد اس کا اثر چلتا رہے گا اور دعا سے پتا چل رہا ہے کہ دوسرے کا عمل بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا چلو یہ میں نے پھر اس میں سارے سواب والے مسئلے میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا چلے آگئے حدیث نمہ 204 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ پڑ دو لو حدیث صدقِ جاریہ او علمی يُلْتَفَعُ بِي وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ولد ان سالحی یدعو لہو نیک اولاد جو آپ کے لئے دعائیں مانگیں یہ صالح کا لفظ قید اتفاقی ہے فاسق اولاد دعا مانگیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ صالح کا لفظ اس لئے کہ عام طور پر نیک اولاد دعا مانگ رہی ہوتی فاسق کو اتنا ٹائم نہیں ملتا وہ اببہ سے وراثت مانگ رہا ہوتا ہے چلو حدیث نمہ 204 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ قَال جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کریں گے بڑی فضیلت کی بات ہے چلو بھئی جو تندس کو آسانی دے گا غریب آدمی یہ قرضہ لیا تھا اب دے نہیں پا رہا اس کو آسانی دے گا ہے بھئی غریب پر معصر غریب کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی بھی اس کو محلت دے گا دنیا میں یعنی اللہ بھی اس کے خطاؤں سے درگوزر کرے گا محلت دے گا اس کو چلو بھئی یہ بہت اہم حدیث ہے جو آج کل بالکل اس پر عمل نہیں ہو رہا حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالے گا کل قیامت کے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالیں گے آج دیکھو تو ذرا سا کسی کا کوئی جرم آ جائے نا فورن یوٹیوب پہ فیس بک پہ پوسٹیں شائع ہونے لگتی ہیں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تو جرم کر رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن آپ اس کے جرم کو شائع کر کے آپ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو اتنا دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالو جتنا آپ خود چاہتے ہو کہ میری برائیوں پر پردہ ڈالے یہ چیز آج دینداروں میں بھی ختم ہو گئی ہے چلو اور پھر کمال کی بات یہ کہ کسی نیک آدمی کی برائی پر متلے ہوں تو اس کو زیادہ شوق سے پھیلاتے ہیں اس کو زیادہ شوق سے پھیلاتے ہیں حالانکہ نیک آدمی بھی غلطی تو کر سکتا ہے چلو صحیح حدیث ہے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے لئے ماشاءاللہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی جستجو کر رہا ہوں مدرسے میں پیڑے کھانے کے لئے نہیں آیا ہوں کہ دوپیر کھانے میں کوفتے پنے ہیں دال بنے ہیں کڑی میں پکوڑے ہیں کہ نہیں ہیں صبح ناشتے میں کیا مل رہا ہے رات کھانے میں کیا مل رہا ہے یہ نہیں علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہو تو آپ نے فرمایا صحیح اللہ بھی طریقاً الیل جنہ اللہ اس کے لئے اس وجہ سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں ہاں بھئی صبح دیکھنے پاپے آج گلے ہوئے ہیں تو کیسے پاپے ہیں واللہ ہو فی بیت آگے چلیں ومجتمع قوم ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزت علیہم السکینہ اور جب نہیں جمع ہوتی کوئی قوم کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جس میں وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہیں یتدارسونہ درس سن رہے اور دے رہے ہیں مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی اور رحمت نازل ہوتی ہے یہ خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرنا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ جائز نہیں ہے اس سے قرآن خانی کا جواز ثابت نہیں ہوتا سمجھتے ہو کیونکہ صحابہ اکرام میں تدائی کر کے قرآن کی تلاوت کرنا کہ سب لوگ اتنے بچ کے اتنے منٹ پر مسجد میں آ جائیں قرآن خانی ہوگی اس کا ایک بھی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہمیں اس سے درس قرآن کی محفلیں مراد ہیں سمجھ رہے ہو اس سے کون سی محفلیں مراد ہیں درس قرآن کی دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ہاں اتفاقی طور پر کہ ان کی آسانی کے لیے عشاء کے بعد کا وقت رکھا ہے تلاوت کے لیے وہ اتفاقی اجتماع ہیں سمجھتے ہو نا نظم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو آج کل قرآن خانی ہو رہی ہیں اتنے بچ کے اتنے منٹ پر تمام حضرات جمع ہو جائیں میت کے ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خانی ہوگی یہ بیدت عمل ہے یہ بھی غلط ہے یہ تو ویسے بھی عجیب سے ہے یہ رقیہ کے اس کا تعلق رقیہ سے ہے برکت کے لیے جو قرآن خانی ہوتی ہے اس کا تعلق ہے رقیہ سے نہیں کچھ بھی نہیں ہے برکت کے لیے جو قرآن خانی ہوتی ہے ادھر توجہ رکھو بھئی اس کا تعلق ہے رقیہ سے وہ عبادت کے طور پر نہیں ہے وہ رقیہ کے طور پر رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے قرآن خوانی فی نفسی ہی جائز ہے لیکن ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور عبادت والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے تو اگرچہ برکت کے لیے قرآن خوانی فی نفسی ہی جائز ہے مگر اس سے اس قرآن خوانی کی تائید ہوتی ہے جو بدت ہے تو اس سے حضرت اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے تو خیر و برکت کے لیے اگر کوئی قرآن خوانی کرتا ہے تو ہماری راہ تو یہ کہ نہ کرے لیکن اس میں شدت جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بطور رقیہ کے کر رہے ہیں البتہ عیسال سواب والی قرآن خوانی بالکل بدت ہوگی چلو یہ بھی غلط ہے نا فاتحہ سب لوگ آ جائیں فاتحہ پڑھیں گے غلط ہو رہا ہے بھئی اخفل طریقے سے جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے حصال سواب کریں اخفل طریقے سے اجتماع کرنا تو ٹھیک نہیں ہے وہ تازیت کی نیت سے آئے اور پھر کچھ پڑھ کے سواب پہنچا دے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ تو اتفاقی اجتماع ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ آئے تازیت کر کے نگلنے پتلی گلی سے وہاں کھڑے ہو کر ہی لازمی کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی لوگ سننا سمجھتے ہیں نا بھئی میت کے مرنے کو اور تازیت کو آسان بناو تازیت میں تین کلمات ہیں یہ تین الفاظ حدیث سے ثابت ہیں اور اس کا مفہوم اردو میں بیان کر دو اللہ آپ کے مغفرت فرمائے میت کی اور آپ کو جو مصیبت پہنچی اللہ اس کا عجر آپ کو عطا فرمائے اور آدم اللہ اجرک احسن عزاک آپ کو صبر جبیل کی توفیق عطا فرمائے یہ کہو اور پتلی گلی سے نکل لیں اور اس کو بولو اپنا خیال لکھئے احسنہوں کے کل آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں یہ تو چلے گئے اب آپ کا نمبر ہے اپنا خیال لکھئے بھائی مجبوری کے ایک حکام الگ ہیں فی نفسی ہی تو یہ ٹھیک نہیں ہے اپنے طور پر ثواب پہنچاتے رہو لیکن گاؤں دے ہاتھوں میں آپ جاؤ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرو تو میت کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوگئے وہاں بولیں گے پتہ نہیں وہاں بھی آگیا ہے کون آگیا ہے یہ کیا آگیا ہے تو میں بھی پھنس گیا تھا ایک جگہ میں گیا ہوں انہوں نے مجھے کہا میں تو گیا میں نے تازیت کی انہوں نے کہا دعا میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے میں نے کہا کہ بس ہم نے دعا مانگ لی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور کافی ہے میرا خیال ہے علق سے بھی پھر کبھی اللہ تعفیق دے گا تو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ مرحوم اب بات پائے گئے پھر انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا وہ اب سندھ کے رہنے والے لوگ تھے وہ میں نے کہا وہ سندھ والے بڑے سخت ہوتے ہیں ان چیزوں میں سندھی حضرات میں نے کہا دیکھو بس سنت تو یہی ہے نا کہ جاؤ مغفرت کی دعا کر اب لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں وہاں جا کے ہاتھ اٹھانا تو اس لیے بس ایسے ہی ٹھیک ہاں اس کے لیے بٹھائے وہاں ہوتے ہیں ایک مولانا باقیت پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ مرحوم کی محرورت فرمائے ان کے ذریعات بلند فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھی توفیق عطا فرمائے پھر بات چینج کر دی پھر وہی کہنے لگا پھر بھی میں نے گھما دی پھر کھانا وانا تھا کھانا وانا کھایا ہم نے وہ تو میں سفر کر کے گیا تھا اس لیے کھانا وانا رکھا انہوں نے اس کا میئے سے تعلق نہیں تھا کھانے اس کے بعد وہ اپنی دکان میں لے گا افتتہ کرانے کے لیے وہاں گئے سندھی اجرک مجھے پہنائی پھر کہنے لگے دعا یہ وہی والی دعا میں نے کہا اب میں نے نہیں مانگی نا اے اللہ اب میں معذور ہوں میں جتنا مخالفت کر سکتا تھا کر لی اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ اس میت کو کے ساتھ مجھے لٹا دیں گے جا کے پھر میں نے مانگ لی میں نے کہا ہم جتنا لڑ سکتے تھے موارے اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی بہت سارے غم ہیں ہم نے کہا اے اللہ مرہوم کی مغفرت کر دے آمین کر دے اور کر کے ان کو بتا دے کہ کر دیئے ورنہ یہ پھر میرے گھر پہنچ جائیں گے تو گاؤں دے ہاتھوں میں بعض دفعہ آدمی کو بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں درہا سیاست سے کام لینا پڑتا ہے نہیں ہے نا یہ ہر بندہ آتا ہے دعا کرنا شروع کر دیتا ہاتھ اٹھا کے یہ کہاں سے ثابت ہے چلو بھائی یہ ایک چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو اتنا التزام کر لینا اس کو فرض واجب کی طرح سمجھ لینا یہ خود شریعت پہ زیادتی ہے نا صحابہ کرام میں تو ایسے نہیں تھا جو میت اور یہ سارے جا جا کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی فی نفسی ہی جائز ہے کہیں بھی کوئی بھی کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے انفرادی بھی اجتماعی بھی فی نفسی ہی جائز ہے لیکن جب ایک چیز رسم بن جائے نا تو وہ لازم سمجھنے لگتے ہیں لوگ اس کو پھر اس کی مخالفت ضروری ہے تو میں نہیں کہہ رہا مخالفت ایسے کریں کہ آپ دعا نہ مانگیں اب صدیوں سے ایک عمل چلا رہا ہے آپ نہیں مانگو کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو تو اس میں ہے کہ چلو مانگ لی لیکن لوگوں کو مسئلہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے تاکہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے اس کے مخالفت ہو فتنہ نہ کھڑا کرتے ہیں کوئی ایک نئی تنظیم منالی وہاں پہ انجمن انجمن مخالفت اجتماعی دعا ہاں نا پانچ سو افراد آتے ہیں پانچ سو دفع دعا ہوتی ہے ہاں بھائی وہ میت کے جو لوائقین وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے تک جاتے ہیں چلو آگے یار یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اب اس سے صوفیہ کرام ہمارے استدلال کرتے ہیں کہ یوں یوں ہاں ہو جو ذکر کی چیخیں لگ رہی ہیں مسجدوں میں زور زور تھے تو ہم یہ اس لئے کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسے کرو جیسے دیوانہ کہیں لوگ یہ حدیث کی غلط تشریح ہے اس لئے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے صحابہ سے ایک مسجد میں حلقہ لگا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس تھے غالباً عبداللہ بن مسعود تھے انہوں نے حکم دیا کہ پتھر اٹھا کے مارا جائے ان کو وہ مھلکے لگا کہ چیخ و پکار مسجد میں مچیوی تھی یہ ثابت نہیں ہے چلیں بس اتنی کسرت سے اللہ کو یاد کرو یاد کرنے کا مطلب اللہ کا تذکرہ کرو بار بار اپنی زبان سے اللہ کے حکم کو ایسے فالو کرو کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو ایسی حدیث مبالغہ پر مبنی ہوتی ہیں ایک ترغیب پر مبنی ہوتی ہیں ان کے حقیقت مراد نہیں ہوتی کہ واقعی ایسے الٹے کام شروع کر دو کہ لوگ پتھر مارنا چون گئے تھے پاگل ہو گیا باولا ہو گیا دیندار آدمی کو ایسے رہنا چاہیے کہ لگے کہ اس سے زیادہ ذہین اور اقلمند دنیا میں کوئی ہے نہیں دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے سمجھتے ہو؟ نہیں چیختیں نہیں اتنا وہ ہلکا پھلکا دیکھو ایک تربیت کے لیے ذکر جیسے بچوں کو تربیت کے لیے جمع کیا جاتا ہے عشاء کے بعد سب بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے ان کو تو ایسا ہی کوئی شیخ اپنی خانقہ میں مریدوں کو ایک ٹائم بتا دے کہ اس وقت اکھٹے ہو سب کو ذکر کراؤں گا میں تاکہ عادت پڑھے یہ اجتماعی اتفاقی یہ تربیت کے لیے اجتماعی یہ وہ والا اجتماع نہیں ہے لیکن اس میں اعلان کرنا تمام محلے کے حضرات جمع ہو جائیں اتنے بچ کے اتنے منٹپرٹ ذکر کی محفل ہوگی یہ بالکل بھی داتا ہے تو ایک اپنے خاص شاگردوں کو تربیت کے لیے ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے ایک ٹائم بتا دینا اس کی مثال ہے جیسے تحجد کا ٹائم بتا دینا کل صبح چار بجے بھئی خانقہ میں تحجد کا ٹائم ہے آپ سب لوگ مسجد پہنچ جائیں یا وہاں فلاں جگہ پہنچ جائیں تو ایک ٹریننگ دینے جیسے باپ اپنے گھر میں بچوں کو کہہ سکتا ہے نا یہ کہ بچوں اور فجر کی بات تسبیحات سب نے پڑھنی ہے چھ بجے ادھر جا کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھے جانا سب مجھے وہاں تسبیحات میں لیتے ہوئے نظر آؤ تو یہ وہ والا استعمال نہیں ہے یہ تربیت کے لیے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے تو ایسے ہی بچوں کو گھر میں تلاوت کی عادت ڈالی جاتی ہے بھئی شام چار بجے ہم لوگ جب تھے تو ہمارے بڑے بھائی حافظ قرآن ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہمارے گھر میں معمول بچپن سے لے کے جوانی تک ہمارا معمول تھا فجر کے بعد تلاوت کرنے کا وجہ کیا تھا ہمارے بھائی نے آنکھیں دکھانی ہوتی تھی ہم کو فجر کے بعد وہ یوں کر کے آنکھ دکھاتے تھے ہم سب قرآن لے کے سارے بہن بھائی اور کزن بھی سارے بیٹھ جاتے تھے ایسے شریف لگتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے یہ آدمی چار شادیاں کرے گا مستقبل میں ایسے ہم بیٹھے ہوتے تھے اب یہ بھی تو اجتماع ہو رہا ہے نا لیکن یہ تو بڑا بھائی بھائی سب کو تربیت کے لیے یہ خانقہ میں بھی ہو سکتا ہے چلیں ازان ہو گئی ہے پھر یہ حدیث تھوڑے رہ گئی کہا رہ گئی حدیث وَمَنْ بَتْتَا بِهِ عَمَلُهُ جس کا عمل جو آدمی سست پڑ گیا عمل میں یعنی عمل اس کا اس کے ساتھ سست ہو گیا لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اَسْرَعْ يُسْرِعْ عِسْرَان کا معنی ہوتا ہے تیجی سے لے کے چلنا یعنی اس کا نصب اس کو تیجی سے لے کے نہیں چلے گا یعنی اللہ کا قرب نہیں دلائے گا اس کو آگے آگے نہیں بڑھائے گا نصب اس کے کام نہیں آئے گا چلیں موسیقی موسیقی